موسیقی 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 آپ کو میرے جواب پسند نہ آئیں تو میں کیا کر سکتی ہوں اس جب وہ اس بار بات کرتے ہوئے وہ کچھ مزید خفا محسوس ہوئی میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی دوں گی ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کسی تقریر سے دیا جا سکتا ہے تو آپ مجھے وہ دے دیں میں وہ کر دوں گی وہ برکل سلجیدہ تھی ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں تم جوابا میرا ہاں ہی پوچھ سکتی ہو میں آپ کا ہاں پوچھ ہوں ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر آئیں ہیں میرے سامنے بیٹھیں مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب تو یہ ہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر اپنے بستر پر پڑے ہوتی ہیں یہ فارمیلٹی ہوتی ہیں ماما اور آپ جانتی ہیں میں فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتی آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں میں بالکل مائٹ نہیں کروں گی اصلاح جیسے لا جواب ہو گیا ٹھیک ہے فارمیلٹیز کو چھوڑو بندہ کوئی اور بات تو کر لیتا ہے کچھ ڈسکس کر لیتا ہے اپنی مصروفیت کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے اچھا میں آپ سے کیا ڈسکس کروں آپ بھی سنس کرتے ہیں میں میڈیکل کی سٹورٹ ہوں آپ سے میں کیا پوچھوں سٹاک مالک کی پوزیشن ٹرینڈ تھا جا ٹرینڈ میں کتنے پوائنٹ سا اضافہ ہوا یا اگلی اتنے سائنمنٹ کا ہم بیج رہی ہیں اس پارپارمنٹ میں آپ کو کتنی ریویٹ دی اس کا لیچہ اب بھی اتنا ہی سرگ تھا یا آپ سے ٹرینڈ میں ڈسکس کروں کون سے عوامل انسان کے ذکر کو متاثر کر سکتے ہیں بائی پاس سرجری میں اس سال کونسی نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے دیکھیں جھڑکرپہ کھال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے والٹ کا انیکٹیب شاک کیا جا سکتا ہے تو ہم دونوں کی مصروع کیا تو یہ ہے اب ان کے بارے میں ڈسکیشن سے آپ اور میں محبت اور بیتکنفی کی کونسی منزلے تحقن پائے گئے وہ میری سوچ سے باہریں ہیں اسرک کا جہرہ سروخ ہو گیا اب وہ اس لمحہ کو پوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکائن کی تھی اور بھی تو مصروفیت ہوتی ہے انسان کی اسر نے قدرے کمزور لحظے میں کہا نہیں پڑھائی کے علاوہ میری تو اور پر مصروفیت نہیں ہے امامہ نے قطیت سے سال ہلاتے ہوئے کہا پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے امامہ نے اس کی بات کار دی پہلے کی بات چھوڑیں اب میں وقت زائر کنا فور نہیں کر سکتی حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے آپ بزنسمن ہو کر اتنی مچور اور موشنل سوچ رکھتی ہیں آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے اسرد کچھ بہت نہ سکا ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے ارتفاع کی بے نیازی ناراضی سمجھے تو میں کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے ساتھ جہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا وہ ایک لمحے کے لئے رکھی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں ہم موڈرن ایج کی پیداوار ہیں نہ میں کوئی ہیر ہوں کہ آپ کے لئے کھی کی چوری لے جا کر گھنٹو آپ کی واضحی سنتی رہوں نہ ہی آپ رانچے کہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لئے گھنٹو یہ پریزہ سر انجام دے سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملے جناہ ملے باتیں کریں جناہ کریں ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اگر اسجد کے ماتھی پر پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا ان دونوں کی عمر میں آٹھ سال کا فرق تھا مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق اٹھارہ سال کا محسوس ہوا تھا وہ اسے اپنے سے اٹھارہ سال بڑی لگ رہی تھی دو ہفتے پہلے وہ انیس سال کی ہوئی تھی مگر اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹیم ایج سے سی دی ادھیر عمری میں چلی گئی تھی اور خود وہ ایک پار پھر پری ٹین میں آ گیا تھا وہ اس کے بل مقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسجد نے چہر پر نظر چمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی متاظر تھی اسجد نے کرسے کے ہتھے پارٹی کے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنکھاٹ کر اپنا گلہ صاف کرنے کی کوشش کی تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو میں صرف اس لئے دسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے دریاں درمیان انڈسٹیننس ڈیولپ ہو سکے اسجد میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں اور یہ جان کر مجھے افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈسٹیننس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال تھا کہ ہم دونوں کے درمیان اچھی خاص انڈسٹیننس ہے وہ اسجد کا دل نہیں تھا اسجد نے اعتراف کیا اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ انوٹفی اور بسنس کو ڈسکس کر کے ہم دونوں کو انڈسٹیننس ڈیولپ کرس لیں گے تو ٹھیک ہے آئندہ ہم یہیں ڈسکس کر لیا کریں گے امامہ کے لہچے میں لاپروائی کا انصر واضح تھا تم کو میری بات بری لگی بلکل بھی نہیں میں کیوں برامان ہوگی اس کے لہچے میں موجود حیرت کے انصر نے اسجد کو مصوی شرمندہ کیا شاید میں نے غلط بات کی ہے شاید نہیں یقینا اس نے تینوں لفظوں پڑھ باری باری زور دیتے ہوئے کہا تم جانتی ہو میرے نزدیک جی رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے دمہارے حوالے سے ارسل نے ایک گہری سانس دے کر کہا امامہ بیتا سر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی شاید اس کیے میں ضرور سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے میں جانتا ہوں جی رشتہ ہوں دونوں کی مرضی سے ہوا ہے وہ اس کی چہرے پر نظر جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا اور جب تم ہی اسے ایک بار پیر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ وہاں مجھوت نہیں تھی اس کے بات نہیں سن رہی تھی اچھت کو لگا وہ ایک بار پیر خود سے بات دیکھ رہا تھا موسیقی